اسلامباد میں جگہ جگہ کنٹینرز پولیس کی نفری کیا ہونے والا ہے معاملہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اسلامباد پولیس نے عمران خان کی عدالت میں پیشی سے قبل جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے بلوک کر دیئے اور پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے جبکہ صحافیوں کو بھی عدالت جانے سے روک دیا گیا جسے کچھ سیاستدانوں صحافیوں اور وکلا نے خچات ظاہر کیا کہ معاملہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے خچات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا تو حکومت کچھ بڑا ایڈوینچر کرنے جا رہی ہے نیجی چینل کے صحافی عبدالقادر کے مطابق آج کی غیر معاملی سیکیورٹی کے انتظامات سے لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے جبکہ ایڈوکیٹ عبدالغفار کا کہنا ہے کہ اسلامباد کے داخلی راستے بند کر دیئے اور اسلامباد کو سیکیورٹی کے نام پر نو گو ایڈیا بنانے اور عدالت میں وکلا میڈیا تک کی پابندی کے خلاف تحریک انصاف کے وکلا کچھ ہی دیر میں اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے حکومت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد گرفتار تو نہیں کر سکتی لیکن تاخیر کروا کر توہین عدالت کروانا چاہتی ہے ایڈوکیٹ نائیم کا کہنا تھا کہ ارادے ٹھیک نہیں ہیں میں عمران خان کی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں پانچ زمانتیں کروانی ہیں ہم نے اگر ہم ہی نہیں چاہیں گے تو کیسے زمانت ہوگی ان کا مقصد کیا ہے وکلا کو بھی روکنے کا پورے پاکستان سے لوگ اسلامباد پہنچو اگر عمران خان آج پیش نہیں ہوتے تو توہین عدالت لگا دی جائے گی بی ٹی آئی رہنما فواد چاہدی نے ٹوئٹ کیا کہ اسلامباد کے اندرونی راستے فوری طور پر کھولے جائیں ملک میں آئین اور قانون کی کوئی گنجائش رہنے دیں اسلامباد ہائی کورٹ میں فوری روٹ فائل کر رہے ہیں انتظام انتظامات کے نام پر پولس کی دہشتگردی قبول نہیں شہباز گل کا کہنا تھا کہ اسلامباد کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کسی مقبوضہ علاقے کی تصویر ہو ہمارے وطن عزیز کا دار الخلافہ ہے جہاں اس وقت شہریوں کے بنیادی حقوق اور نقلو حمل پر بھی پابندی ہے راستے بند زبانے بند ہر جگہ بیریئر اور بندوق یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ نیت میں کھوٹ ہے